پریس الوٹ ہم بہت عصائیت ہیں خوش ہیں آپ لوگ ایمین دو ہزار تئیس سال پہلے آج کے دن ایشو مسی زندہ ہو گیا تھا ایمین یہ سب سے بڑا چمتکار ہے اس سے بڑا کوئی اور چمتکار نہیں ہے اس دھرتی پر آج تک کوئی بھی مہاپروش کوئی بھی اوتار ایسا نہیں ہوا ہے جو مر کے زندہ ہوا صرف اور صرف ایشو مسی ہے جو مر کے زندہ ہو گیا آج بھی اگر آپ اسرائیل میں جائیں گے تو اس کی قبر کھالی ہے ایمین اور وہ کہاں ہیں پرمیشر کے دہنی اور ہمارے لئے بیٹھا ہے ایمین آپ نہیں جانتے میری بہن کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کتنا پریم کرتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا ہر ایک رکھت آج بھی اس کے پریم کی دعائی دے رہا ہے آج بھی جو جو کوڑوں کے مار تھے اس سے تو اس کا شریر پوری طریقے سے سوچت ہو گیا لیکن اس کے کیلوں کے نشان اس کے ہاتھوں پیروں میں جو کیلیں کیلیں کے نشان ہیں آج بھی ہیں وہ واچہ کا نشان آج بھی اس کے شریر پر ہے ایمین ہاللیلویہ یہ جو تصویریں ہیں ایشو مسیح کی یہ سب جھوٹی ہیں گھروں میں تصویر مت لگایا کر یہ آپ ایشو مسیح کی تصویر پر نمن نہیں کرنا ہم کو وچن کو اپنے اندر بٹھانا ہے پریز اللہ کیونکہ جب ایشو مسیح بادلوں پہ سوار ہو کر آئے گا تو اس کا چن کیا ہوگا اس کے ہاتھوں سے بہتا ہوا لہو اس کے ہاتھوں میں جو زخموں کے نشان ہوں گے اس کے جو پیروں میں کیلوں کے نشان ہوں گے وہ بتائیں گے کہ یہی سچا پربو ہے وہ نشان بتائیں گے کہ یہی ایشو ہے جو دو ہزار سال پہلے ہمارے لئے پاپوں کے لئے مرا اور ہمارے لئے مر کے زندہ ہو گیا یہ وہی ایشو ہے آج کے دن ایشو مسیح مر کے زندہ ہو گئے تھے آج ہم اس وشہ کو جانیں گے کیوں مر کے کیوں زندہ ہوئے مر کے بعد جو ایشو مسیح جیون جی رہے ہیں بائبل کہتی ہے وہی جیون سچا ہے ایمین جو ایشو مسیح نے جیا ہے جو ایشو مسیح سمجھ جی رہے ہیں کونسا جیون ہمارے لئے رکھا ہے وہ جیون جو ایشو مسیح سمجھ جی رہے ہیں یہ جیون نہیں یہ تو شریر کا جیون ہے اس کی موت نشجت ہے لیکن بائبل کہتی ہے کہ مر کے بعد جیون ہے مرنے کے بعد جیون ہے میں کہاں سے آیا مجھے یہاں کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے پریس الوٹ ہاللیلویہ تو وہ زندہ ہو گیا پریس الوٹ وہ زندہ ہو گیا اس کا ہر وچن ستی ہے اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ مار گئے ستی ہے جیون میں ہی ہوں جو جو میں نے کہا تھا وہ ستی ہے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جو ہمیں پرمیشو تک پہنچائے کوئی دوسرا نام نہیں ہے جو ہمیں پرمیشو تک پہنچائے صرف اور صرف ایشو مسیح ہے پریس الوٹ جو ہمیں جیون دیتا ہے ہاللیلویہ وہ ہماری دھار مکتا ہے پریس الوٹ ہماری بہن پڑھیں گی رومیو کا چار کا پچیس رومیو چار کا پچیس کیا کہتا ہے کہ ایشو مسیح کے مرنے کے بعد ہمیں کیا ملتی ہے اس کے جیون سے ہمیں اپنی دھار مکتا ملتی ہے پریس الوٹ پڑھیں گے بیٹا وہ ہمارے اپرادوں کے لئے پکڑوایا گیا اور ہمارے دھرمی دھرمی ٹھہرانے کے لئے جلائے بھی گیا ہمارے دھرمی ٹھہرانے کے لئے جلائے گیا مرنہ ہی کافی نہیں تھا ایشو مسیح کا وہ ہمارے اپرادوں کے لئے مرا یعنی کہ میں نے آپ کو گوڈ ویڈے کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ ہمارے پاپوں کے لئے مرا پشت آپ کیا ہے من پھر آپ کیا ہے ہمارے پاپوں کے لئے ایشو مسیح مرا اور ہمارے دھرمی ٹھہرانے کے لئے وہ جلائے گیا ہمارے دھرمی ٹھہرانے کیا ہے ایمین پوری نئے نیم نئے نیم کو پڑھیں گے تو بائیول بتاتی ہے کہ ایشو مسیح جوتی ہے بولی ایشو مسیح جوتی ہے ایشو مسیح جیون ہے ایک ساتھ بولیئے ایشو مسیح جیون ہے ایشو مسیح جوتی ہے ایشو مسیح روٹی ہے ایشو مسیح مار گئے ایشو مسیح ستے ہیں ایشو مسیح ہماری دھرمکتا ہے ہالیلویہ وہ مر کے کیوں زندہ ہوا تاکہ اس کی جوتی ہمارے اندر کام کرے ایمین وہ مر کے کیوں زندہ ہوا کیوں وہ روٹی کے روپے ہمارے اندر کام کرے اس کا ستہ ہمارے اندر جیویت ہو پریس ڈالوٹ تو کیوں مرا کیوں مر کے زندہ ہوا کیونکہ وہ ہمارے اندر زندہ رہے ایشو کا ہمارے اندر جیویت ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے اندر ایشو جیویت نہیں ہے اسے جیویت کریے اس کے جیویت کریے پریس ڈالوٹ اس کا جیون میرے اندر جیویت ہونا چاہیے تب ہی اس کے جینے کا عدیش ہے تب ہی اس کا جینہ سارتھک ہے اگر وہ میرے اندر جیون نہیں ہے اگر وہ میرے اندر جیویت نہیں ہے تو میرے اندر اس کی جوتی کام نہیں کر رہی ہے ہلو اگر میرے اندر اس کی جوتی کام نہیں کر رہی ہے تو اندکار میرے اندر رہے گا ایمین وہ کیوں مرا کیوں مر کے زندہ ہوا تاکہ میں اندکار سے چھٹکارا پاؤں پریس الورٹ اس نے کیوں اپنی روشنی دی ہمیں تاکہ میں اس اندکار سے نکل جاؤں پریس الورٹ یہی تو ہماری دھار مکتا ہے یہی تو ہے اس کی کرپا ریس الورٹ اللہ اس لئے رومیو آٹھ رومیو دس کا آٹھ اور نو کا کہتا ہے رومیو دس آٹھ اور نو کا کہتا ہے جب وہ وشواس کی بات کرتے ہیں وشواس ہمیں کس بات پر کرنا ہے وشواس ہمیں کن چیزوں پر کرنا ہے رومیو دس کا آٹھ اور نو جلی پڑھئے بیٹھے اور جو شاریک دشاں میں ہیں وہ پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتے شاریک دشاں میں آپ پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتے اس لئے نو کا کہتا ہے رومیو دس کا نو کہتا ہے یادی تو اپنے موں سے ایشو کو پربو جان کر انگکار کرے اور اپنے من سے وشواس کرے کہ پرمیشور نے اسے مرے ہوئے میں سے جلایا ہے تو تو نشتہ ہی تیرا ادھار ہوگا انگکار کرنا ضروری ہے کہ آپ انگکار کرتے ہیں کہ آپ جاتے سنسار پر اور کہتے ہیں کہ ایشو مسیح میرے لئے مارا حالیلویہ بے خوف ہو کر ہمیں انگکار کرنا ہے کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے حالیلویہ جب آپ یہ انگکار کریں گے کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے شیطان بھاگے گا انگکار کی شکتیاں دور ہوں گی آپ کو کون روک رہا ہے آپ کی نوکری کے لئے کون روک رہا ہے آپ کے گھر میں آشانتی کیوں ہے آپ کے جیون میں نراشہ کیوں ہے وپتیاں کیوں ہیں پرکشائیں کیوں ہیں کیونکہ انگکار کی شکتیاں آپ کے جیون میں کام کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی آپ انگکار کرتے ہیں کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے جیسے ہی آپ وشواس کرتے ہیں کہ وہ مر کے زندہ ہو گیا ہے جیسے ہی آپ وشواس کرتے ہیں وہ پتہ پرمیشہ کے دینی اور بیٹھا ہوا ہے جیسے آپ اشواس کرتے ہیں کہ میں اس کی دھار مکتا ہوں اندکار کی ساری شکتیاں آپ کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں ساری شکتیاں کسی کی حمت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے کیونکہ آپ کے زبان پر کس کا نام ہے عیشو مسیح کا نام اور عیشو مسیح جیویت ہوتھائے اس کے پاس سرگ اور دھرتی کی ساری سامرت ہے Praise the Lord اور جب آپ انگیکار کرتے ہیں تو اس کا سامرت آپ کے اندر کام کرتا ہے Praise the Lord آپ کو بتا اس کا سامرت کیا ہے اس کا سامرت کیا ہے عیشو کا سامرت ہے اس کی جوتی عیشو کا سامرت ہے اس کا ستی ہے عیشو کا سامرت ہے اس کا مار گئے عیشو کا سامرت ہے اس کی روٹی Praise the Lord عیشو کا سامرت ہے اس کا وچن Hallelujah Praise the Lord جب ہم انگیکار کرتے ہیں اس کا پورا سامرت ہمارے اندر کام کرتا ہے پہلا پترس ایک کا پانچ پڑی ہے پہلا پترس ایک کا پانچ جلی سے پڑی ہے پہلا پترس ایک کا پانچ کون آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ کی دھرتی پر سنیے وچن جن کی رکشہ پرمیشور کی سامرت سے وشواس کی دورہ اس ادھار کے لیے جو آنے والی سمیے میں پرکٹ ہونے والے ہیں کی جاتی ہے ایمین آپ کی رکشہ کس سے کی جاتی ہے بولیے میری رکشہ بولیے میری رکشہ پرمیشور کے سامرس کے دورہ اس دھرتی پہ کی جاتی ہے سوچی آپ کون ہے آپ کے جانے میں آپ کے رہنے میں آپ کی رکشہ کون کر رہا ہے پرمیشور کا سامرت لیکن پرمیشور کا سامرت کب کام کرے گا جب آپ دل سے وشواس کریں گے اور مو سے انگیکار کریں گے اس لیے میری بھائی میری بہن آپ کہیں بھی ہوں صبح اڑتے ہی دل میں وشواس کریں اور مو سے انگیکار کریں کہیں جانے سے پہلے دل میں وشواس کریں مو سے انگیکار کریں کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے کہیں پر اگزام دینے سے پہلے دل میں وشواس کریں مو سے انگیکار کریں کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے آپ دیکھئے کہ آپ کی پرکشہوں کی سفلتہ آپ کے جیون میں آ جائے گی آپ کی زبان پر آپ کا عشیش ہے آپ کی زبان پر مرتی اور جیون دونوں ہیں آپ اچھا بولیے آپ انگی کار کریے انگی کار مت کریے آپ یہ انگی کار مت کریے کہ میں مشکل میں ہوں آپ یہ انگی کار مت کریے کہ میں پرکشہ میں ہوں آپ یہ انگی کار مت کریے کہ میں دکھی ہوں آپ یہ انگی کار مت کریے کہ میرے بچوں کو اچھا نہیں ہوگا آپ یہ انگی کار مت کریے کہ میرا پتی شرابی اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ یہ انگی کار مت کریے سب سمسیاؤں کا ایک ہی سمادھان ہے اور وہ یہ ہے کہ ایشو پرزیو وشواس کریے اور انگی کار کریے کہ وہ میرا پربو ہے صرف اور صرف اس پر وشواس کریے اور انگی کار کریے کہ وہ میرا پربو ہے ہر سمسیہ کا ایک ہی سمادھان ہے آپ کی سمسیائیں اپنے آپ کھلتی جائیں گی آپ کو اپنے آپ راستہ ملتا جائے گا کیونکہ ایشو مسیح مر کر زندہ ہو گیا ہے ایمین بائیبل کہتی ہے ایکس بڑی ایکس پریڈتوں کے کام ایک تین سے پانچ کے بیچ میں آج میں آپ کو بہت بہو ملنے ایک چیز بتانے والا ہوں ہاللیہ پریڈتوں کے کام ایک کا تین سے پانچ بہت سے پکے پرمانوں سے اپنے آپ کو انہیں جیویت دکھایا ایمین کسی بات ہو رہی ہے ایشو مسیح کی مر کے زندہ ہونے کے بعد وہ اس کے بہت سے دکھ ہٹھانے کے بعد جب وہ زندہ ہو گیا آگے پڑیے بیٹا اور چالیس دن تک وہ انہیں دکھائی دیتا رہا چالیس دن تک وہ مر کر زندہ رہا اور یہاں پر دکھائی دیا چالیس دن تک اس دھرتی پر رہا دھیان دیجئے گا آج کے بشن کے لیے دھیان دیجئے گا چالیس دن تک اور اس دھرتی پر رہا اور وہ سب کو دکھائی دیتا رہا آگے اور پرمیشن کے راج کی باتیں کرتا رہا ایمین آگے اور اس نے مل کر انہیں آگیا دی یروشلیم کو نہ چھوڑو پرنٹ پیتا کی اس پرتیگیا کے پورے ہونے کی بار جوتے رہو جس کی چرچہ تم مجھ سے سن چکے ہو پریس اللہ کیونکہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہاللویہ اسی کے ساتھ میری بہن ایک پڑھئے یہ ہونہ بیس تیسو رکتیس یہ ہونہ بیس تیسو رکتیس ان بچن میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ مر کر چالیس دن تک یہاں پر رہا اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ پانچ سو لوگوں کو دکھا ہلو چالیس دن تک وہ یہاں پر رہا دھرتی پر اور وہ پانچ سو لوگوں کو دکھا اور اس نے کیا کیا کام کیے سنیے بیس کتیس اور رکتیس ایشو نے اور بھی بہت سے چنن چیلوں چیلوں کے سامنے دکھائے جو اس پستک میں لکھے نہیں گئے پر انتہ یہ اس لئے لکھے گئے ہیں کہ تم وشفاظ کرو کہ ایشو ہی پرمیشور کا پوتر مسیح ہے اور وشفاظ کر کے اس کے نام میں جیون پاؤ ایمین ہاللیلیہ یعنی کہ اس نے بہت چمتکار کیے ایمین اسی کا یہاں نہ ایک کس کا چوبیس اور پچیس پڑیے یہاں نہ ایک کس کا چوبیس اور پچیس یہاں وہی چیلے ہیں جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان باتوں کی لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہے جو ییشو نے کیے یدی وہ ایک ایک کر کے لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پستک کے جے لکھے جاتی سنسار میں بھی نہ سمجھتا مر کر زندہ ہونے کے بعد ایشو نے بہت کام کیا آپ دھیان دیجئے مرنے سے پہلے بھی ایشو مسی نے کام کیے کیے آپ نے دیکھا لیکن جب مرنے سے پہلے جب ایشو مسی نے کام کیے تو مکھ یاجک کھڑا ہو گیا شاستری کھڑے ہو گئے مہا یاجک کھڑے ہو گئے سینی کھڑے ہو گئے فارسی کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ کیا کر رہا ہے یہ کس حدکار سے کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے ہالیلویہ جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں لیکن جب مر کر زندہ ہونے کے بعد کام کیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی کھڑا ہوا کسی نے اوف تک نہیں کی بائبل کہتی ہے وچن کہتا ہے کہ اس نے اتنے کام کیے کہ اگر پستکیں لکھی جاتے ہیں تو اس سنسار میں جگہ نہیں ہوتی فارسی اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں کوئی بولا کیوں نہیں کوئی بولا کیونکہ ایشیو مسیح کیا بتانا چاہتے ہیں یہاں پر جب آپ آتمک روپ میں سشکت ہوں گے جب آپ آتمک روپ میں درد ہوں گے شیطان آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا آپ کے سامنے شیطان کیوں آتا ہے آپ کے گھر میں شیطان کیوں آتا ہے آپ کے جیون میں شیطان کیوں آتا ہے آپ کے سروس میں آپ کے دھندے میں شیطان کیوں آتا ہے کیونکہ آپ آتمک جیون نہیں جی رہے ہیں آپ شاریدک جیون جی رہے ہیں مر کر زندہ ہونے کے بعد ایشو مسیح نے بتایا کہ ہم کو ایسا جیون جینا ہے مہمہ میں جیون ہم کو جینا ہے یہ جیون 70 80 90 سال کا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا مرنا سبی کو ہے اس کے بعد کیا اس کے بعد جو جیون ہے وہی ہمارا جیون ہے اس کے بعد جو جیون ہے وہی ہے اسی کے لیے فرمیشن نے ہمیں چنائے اسی کے لیے فرمیشن نے اپنی آتما دی ہمیں اسی کے لیے ایشو مسیح نے ہمیں پاپوں شاپوں سے مخت کیا ہے شریر کے جیون کے لیے نہیں اس لیے دوسرا قرآن پانچ کا ست رہا کہتا ہے کہ یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئیں دیکھو نئی باتیں آگئی ہیں there is a lot برمیشن چاہتا ہے کہ آپ کے جیون میں نئی باتیں ہی چاہ گئیں نئی باتیں بہیں نئی باتیں کیا ہیں کہ ہم آتمک روپ میں جیون جیئیں ہم آتما میں اسے سمجھیں ہمیں آتما میں اس کے ساتھ چلنا ہے ہمیں آتما میں اس کو لینا ہے شریر میں نہیں آج آپ کا جو برمیشن کا وشان آپ کے اندر کیوں نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ کے اندر جا کر وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے ہمیں اس کو اندر لینا ہے praise the Lord hallelujah ہمیں اس کو لینا ہے تب ہی ہم اس آشیش کو پاس سکیں گے اور یہ ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کو بتایا جب وہ مر کر زندہ ہو کر آئے اور جب وہ اوپری کوٹری میں گئے تو چیلے سب دھرے ہوئے تھے ایشو مسیح مر کر زندہ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ایکسیپ نہیں کیا وہ وشواس نہیں کر پا رہے تھے کہ ایشو مسیح مر کر زندہ ہو گئے ہیں جب تک آپ وشواس نہیں کریں گے کہ ایشو مسیح مر کر زندہ ہو گئے ہیں تب تک آپ میں ویاکلتہ اور ڈر بنا رہے گا praise the Lord hallelujah لکہ 24 کا 36 سے 33 کے بیچ میں اگر ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایشو مسیح جب اوپری کوٹری میں گئے اور چیلے ڈرے ہوئے تھے چیلے بلکل ڈرے ہوئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایشو مسیح نے مرنے کے پہلے کہا تھا کہ میں مروں گا میرا اپہاس ہوگا مجھ پر تھوکا جائے گا مجھ پر لوگ ہزیں گے مجھے ماریں گے اور میں تین دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا انہیں بشواس نہیں تھا لیکن مرنے کے بعد جب جی اٹھے تو وہ اوپری کوٹری میں آئے پڑھیں گے بیٹا لکہ 24 36 to 43 24 وہ یہ باتیں کہیں ہی رہتے کہ وہ آپ ہی ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہیں شانتی ملے ایمین وہ یہ باتیں کہیں رہتے کہ وہ آپ ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا کون کون دروازے سے نہیں آیا ہلو کھٹ کھٹ آیا نہیں کہ میں آ گیا ہوں دروازہ کھولو ایشو مسیح مر کے زندہ ہو گیا تھا اس کے پاس مہیمہ میں بشاریر تھا وہ ان کے بیچ میں آ گیا ہلو ایمین یہ باتیں آپ کو سمجھنی ضروری ہے یہی جیون پرمیشن ہمیں دینے والا ہے یہی جیون وہ آ کر پرکٹ ہو گیا ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا آگے پڑھئے پرانتو میں گھبرا گئے اور ڈر گئے اور سمجھے کہ ہم کسی بھوت کو دیکھ رہے ہیں گھبرا گئے اور ڈر گئے کیوں ڈر گئے آپ کیوں ڈر جاتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے آپ ڈر جاتے ہیں ذرا سا شہطان آپ کے سامنے کھڑا ہوتا آپ ڈر جاتے ہیں ذرا سی پرکشہ آتی ہے آپ ڈر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ایشو مسیح کو اندر لیا ہی نہیں ہے یہ جو چیلے تھے نا یہ ساڑھے تین سال تک ایشو مسیح کے ساتھ رہے لیکن ایشو کو اندر نہیں لے پائے کیونکہ اس سمجھے ان کے باس پویتر آتما نہیں تھی آج ہمارے پاس پویتر آتما ہے ایمین آپ نہیں جانتے آج آپ کون ہیں آپ کے پاس پویتر آتما کا سامر تھے آپ کے پاس پویتر آتما کی شکتی ہے آپ کے پاس پویتر آتما کی بدھی ہے آپ کے پاس پویتر آتما کی سمجھ ہے آپ اگر آتمک جیون جیئیں گے اس دروازے کے بہار جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے آپ کو پرمیشن نے وہ شکتی دی ہے وہ سامر دیا ہے لیکن ہم شریر سے نکلتے ہی نہیں ہیں جس لئے آپ آتما میں جینا شروع کر دیں گے آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ کے آس پاس کوئی دوست آتما ہے آپ دوست آتما کو سمجھیں گے آپ دوست آتما کو دیکھیں گے جس دن آپ آتمک جیون جیئیں گے ایشو مسیح آتمک جیون جی رہا تھا اس لئے اس نے کہا پترس ہچل ہچ شیطان تجھ میں دوست آتما ہے نکل یہاں سے وہ پترس کو نہیں بھگا رہا تھا وہ اس کے اندر کی دوست آتما کو بھگا رہا تھا وہ کس کو ڈانٹ رہا تھا دوست آتما کو پترس کو نہیں ڈانٹ رہا تھا کہ سمجھئے چیلے نہیں سمجھ پائے اور آج بھی نہیں سمجھتے ہیں چیلے آج بھی نہیں سمجھتے ہیں لیڈر کہ پاسٹر کس کو ڈانٹ رہا ہے وہ دوست آتما کو ڈانٹ رہا ہے یا شریر کو یا آتما کو ڈانٹ رہا ہے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے پریس الوٹ آگے اس نے ان سے کہا کیوں گھبر آتے ہو اور تمہارے من میں کیوں سندھے اٹھتے ہیں یہی تو پربو کہتا ہے میں مر کے زندہ ہو گیا کیوں گھبر آتے ہو سندھے کیوں ہے اپنے جیون کو دیکھ کر سندھے کیوں ہے زرہ سی اٹھچان زرہ سی پریشاہ دیکھ کر سندھے کیوں ہے کہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا جویشو مسیح آپ کو مر کر بچا سکتا ہے ایمین رومیو آٹ کا 32 کیا کہتا ہے اس پرمیشور نے جب اپنے اکلوتے پتر کو نہیں رکھ چھوڑا آپ کو دے دیا آپ کے لیے دے دیا تو وہ آپ کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیوں نہیں کرے گا ایمین لیکن آپ گھبراتے ہیں گھبراتے ہیں کی نہیں گھبراتے ہیں ہاں کے نا ایمین کیوں گھبراتے ہیں بجلی کا بیل آ گیا گھبراتے ہیں رنٹ دینا ہے گھبراتے ہیں زرہ سی پریشے آتے ہی گھبراتے ہیں کیوں نہیں پرمیشور کا ایشو مغسی کا وچان آپ کے اندر جیویت رہتا ہے کہ میں صرف روٹی سے ہی نہیں پرمیشور کے وچانوں سے زندہ رہوں گا ایمین پرمیشور کا وچان آپ کے اندر زندہ ہونا چاہیے ریس الارڈ میرا بچانے والا میرا چھوڑانے والا دو ہزار تئیس سال پہلے زندہ ہو چکا ہے وہ زیدنا ہے ریس الارڈ شیطان ہارا ہوا ہے شیطان کی کچھ طاقت نہیں ہے کچھ طاقت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنی زبان سے آپ اپنے عدکار سے اس کو نکال سکتے ہیں اے شیطان ہٹ نکال جہاں سے میرے پاس ایشو مسیح کا نام ہے کیونکہ آپ پروبلم میں کیوں ہیں ویاکل کیوں ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایشو مسیح کا نام جیویت نہیں ہے اپنے اندر ایشو مسیح کا نام جیویت رکھیے ساری چیزیں جیویت ہیں اس کی باتیں اس کی باتیں اس کا کہنا اس کا کہنا سب جیویت ہے ایشو مسی جیویت نہیں ہے بس وہی جیویت ہونا چاہیے ریس الارٹ آگے پڑیے بیٹا میرے ہاتھ اور میرے پاؤ کو دیکھو کہ میں وہی ہوں مجھے چو کر دیکھو کیونکہ آتما کے ہڈی ماس نہیں ہوتا جائیسے تم میں دیکھتے ہو ایمین بچان کیا بتا رہا ہے وہ چیلے جو ایشو مسی کے پاس چلتے تھے جو ایشو مسی کے سنگ رہتے تھے ایشو مسی کے پاس سوتے تھے آج وہ اس کو چھو نہیں پا رہے ہیں چھونے سے ڈر رہے ہیں ریس الارٹ ہالیلویہ میرا ایشو میرے اندر جیوان پائے آپ کی پراتھنا کیا ہونے چاہیے اپنے آپ کو تٹھولیے سوہ پراتھنا کرتے سامنے کیا میرا ایشو میرے اندر جیویت ہے دیکھئے تٹھولیے تٹھولیے ایشو ایشو مسی آپ ہوں نا اور جب تک وہ ہاں نہ کہے اس سے پوچھتے رہو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا کہنے دو سٹھیا گیا ہے سٹھیانے دو ایشو سے بات کرو ایشو سے بات کرو مجھے ایشو سے بات کرنی ہے مجھے ایشو کی آواز سننی ہے حاللویہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اگر آپ زد پکڑ لیں گے اس کی آواز سنیں گے مجھے کچھ نہیں سننا ہے مجھے ایشو کی آواز سننی ہے ایشو زندہ کیوں ہوا آپ کو بولنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے آپ کو دینے کے لیے حاللویہ اور آئے گا آپ کو لے جانے کے لیے پریس الہوٹ حاللویہ وہی جیون ایشو مسیح نے ہم کو دیا ہے اسی لیے جو پولوس ہے ہمیں پراتھنا سے کہتا ہے کہ میں آتمک جیون جینا آئی ایفیسیو تین چودہ سے انیس کے بیچ پڑھیں گے لاسٹ انتیم وچن ایفیسیو تین کا چودہ سے انیس میں اسی کارن اس پتا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے سور اور پرتوی پر ہر ایک گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے ایشو مسیح کے دوارہ سورگ اور پرتوی پر ہر گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے یاد رکھیں اگر آپ کا نام کوٹھاری ہے آپ کا سرنیم کوٹھاری ہے کوچر ہے شرما ہے ورما ہے کچھ بھی ہیں کوئی کس نے رکھا ہے ایشو مسیح کے دوارہ رکھا پرمیشو کے دوارہ رکھا گیا ہے آگے کی وہ اپنے مہمہ کے دھن کے انصار تمہیں یاد آن دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بھیتری منشتو میں سامت پا کر بلونت ہوتے جاؤ اپنے بھیتری منشت کو بلونت کرو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج ہم یہاں پڑھائیں ہیں ہمیں صرف یہ ہی نہیں جانا ہے ہمیں ایشو مسیح کو اپنے اندر جنم دینا ہے جس ایشو کو ہم جانتے تھے بیماریوں میں چنگائی کے لیے جس ایشو مسیح کو جانتے تھے کہ ہمیں کرزوں سے مخت کرتا ہے جس ایشو مسیح کو جانتے تھے کہ ہمیں پاپوں سے مخت کرتا ہے وہ ایشو آج آپ کے اندر جیون پانا چاہیے اس ایشو کو اپنے اندر جیوت کریے بینا جیون بینا جیوت ایشو کو مجھ جائیے بینا جیوت ایشو کو لیے مجھ جائیے انتیم سمائے ہیں یہاں سے جانے کے بعد آپ کا ایک ہی کارن ہے آپ کا ایک ہی ادیش ہے اور وہ یہ ہے کہ ایشو آپ کے اندر جیویت رہے اگر ایشو آج آپ کے اندر جیویت ہے گا تو ایشو آپ کے بچوں کے اندر بھی جیویت ہوگا اگر آپ کے اندر ایشو جیویت نہیں ہوگا تو آپ کے بچوں کے اندر بھی نہیں ہوگا مت امید کر یہ اپنے بچوں سے کہ وہ پربو کی شرن میں آئے پہلے اپنے آپ کو لے کر آئے پربو کی شرن میں خود پراثرہ کریے پھر بولیے بچوں سے پراثرہ کرو اندرونی مرشت کو مضبوط کرو پولوس کہتا ہے کیونکہ اندرونی مرشت کو مضبوط ہوگا تو ہی آپ پرمیشور کی اوپستیتی کو محسوس کر پائیں گے آگے پڑھئے اور وشواس کے دورہ مسیح تمہارے رودہ میں بسے کہ تم پرمیجر پکڑ کر انے او ڈال کر سب پویتر لوگوں کے ساتھ بھلی باتی سمجھنے کی شکتی پاؤ جب مسیح وشواس کے دورہ آپ کے اندر بسے گا تب ہی آپ پویتر لوگوں کو سمجھنے کی شکتی پائیں گے اگر آپ کے اندر مسیح وشواس کے دورہ زیوت نہیں ہے اگر آپ صرف مسیح پر مسیح کا نام جانتے ہیں کیشو مسیح ہے کافی نہیں ہے وہ وشواس کے دورہ آپ کے اندر بسنا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہلو ایشو مسیح آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آنا جانا نہیں چاہیے کہ سنڈے کو آیا پھر شنیوار کو چلا گیا منڈے چلا گیا نہیں بسنا چاہیے میرے اندر میرا جیویت ایشو بسنا چاہیے تب ہم ان اس اترادکاریوں کا اس شکتیشالیوں کا اس پرمیشور کے سامرت کو سمجھ پائیں گے اور جان پائیں گے آگے اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے تب ہم جان پائیں گے کہ اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی اور اونچائی کتنی ہے نہیں تو نہیں جان پائیں گے اگر وہ وشواس کے دورہ جیویت نہیں آگے اور مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے کہ تم پرمیشور کی ساری بھرپوری تک پرپور ہو جاؤ پرمیشور کی ساری پرپورتا سے بھرپور ہو جاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کی ساری بھرپورتا سے بھرپور ہو جائیں میرے بھائی یہی پراتھنا تو ہے یہی تو اس کے جینے کا سار تک بھی نہیں ہے کہ ہم پرمیشور کی ساری پرپورتا سے بھرپور ہو جائیں جس دن میرے بھائی میری بہن میں پرمیشور کی ساری پرپورتا سے بھرپور ہو جاؤں گا مجھے کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میرے پیچھے بھاگے گی اگر پرمیشنر کی ساری پرپونتا سے آپ بھرپور ہو جائیں گے آپ کسی بوس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے نوکری کے پیچھے نوکری ہیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی حالیلویہ یوسف پرمیشنر کی پرپونتا سے بھرپور تھا وہ جیل میں بھی رہتا تھا تو آشیشت بن کر لوگوں کے لیے ساہتہ کرتا تھا حالیلویہ مصر کاس پردھان منتری اسے بنایا کیونکہ پرمیشنر کی پرپونتا سے بھرپور تھا وہ وہ بھی انسان تھا میں بھی انسان ہوں آپ اور میں بن سکتے ہیں پرمیشنر تیار ہے اس نے اپنی آتما دی ہے اس کا جیون ہمارے ساتھ ہے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت مت برباد کریے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں کیا ہوں بہت چھوٹی باتیں ان سے اوپر اٹھئے پرمیشنر کی پرپونتا سے بھرپور ہونا ہے مجھے آپ کا ادھر پرمیشنر کی پرپونتا ہے ہلو اگر آپ کا ادھر پرمیشنر کی پرپونتا ہے ملے گا ملے گا پرپونتا کو سمجھئے اور اس کی پرپونتا کو پانے کے لیے پراتھنا کریے پرمیشنر کی پرپونتا ہے پرمیشنر کی پرپور ہونا ہے آپ کو بہت بہت پیار کرتا ہے گاڈ بلیسیو گاڈ بلیسیو